آج ہم ایسے سکول کا ادھگھاٹن کر کے آئے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول سے نکال نکال کے اب سرکاری سکول میں بھرتی کرائیں گے جس سکول کا ادھگھاٹن کر کے آئے ہیں اتنے شاندار کلاس روم ہیں شاندار کلاس روم ہیں اتنے شاندار ڈیسک ہیں ان کے اندر پورا کا پورا سکول اتنا بڑا سکول ہے ساری کھیلنے کی سفیدھائیں ہیں سارے جم ہیں آڈیٹوریم بننے والا ہے ایسا پرائیویٹ سکول بھی آپ نے کوئی نہیں دیکھا ہوگا کوئی ایک سرکار آئی ہو جس نے کہا ہو کہ ہمیں ہم آپ کے بچوں کے لئے سکول بنا دیں گے ہم کو ووٹ دے دو کسی سرکار نے نہیں کہا کسی پارٹی نے نہیں کہا ایک بھی پارٹی نے نہیں کہا ایک بھی پارٹی نے نہیں کہا کہ ہم آپ کے پریوار کے لوگوں کے لئے علاج کرا دیں گے ہم کو ووٹ دے دو کسی نے نہیں کہا پہلے تو چھوڑو اب عام آدمی پارٹی آئی ہے ابھی بھی نہیں کہتے ان کی نیت خراب ہے ابھی ایک پکچر آئی ہے جوان کس کس نے دیکھی ہے دیکھنا جا کے اچھی پکچر ہے اس میں شارک خان کا ڈائلوگ ہے سنا ہوگا آپ لوگوں نے سوشل میڈیا میں خوب گھوم رہا ہے شارک خان کہتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے ووٹ کے پہلے ووٹ مانگنے دھرم کے نام پہ ووٹ مانگیں گے جاتی کے نام پہ ووٹ مانگیں گے دھرم کے نام پہ ووٹ مد دینا جاتی کے نام پہ ووٹ مد دینا ان ساری پارٹیوں سے پوچھنا میرے بچے کی شکشہ کے لئے کیا کروگے میرے پریوار کے علاج کے لئے کیا کروگے میں شارک خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں پورے دیش میں اکیلی عام آدمی پارٹی ہے جو بچوں کی شکشہ کے لئے اور عام آدمی پارٹی